میرے رسول کریم علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا تو وہ لوگ جن کو تیہ تھا کہ پکے جنتی ہیں یعنی تیہ ہو گیا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے رسول کریم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی بیرِ رومہ خرید کے دیا تو حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے ایک جنگ پر بہت زیادہ مالوں نے دیا مجاہدین کے لیے تو فرمایا تو جنتی ہے حضرت عثمانِ گنی نے مسجد نبی کی جگہ کی توسیع کرائی حضرت عثمانِ گنی نے جنت البقی کی جگہ خرید کے پیش کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں حضور کی ایک صاحبزادی کا ان سے نکاح ہوا وہ وسال کر گئی تو میرے معبوب نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی کر دیا ایک نے کہا حضور آپ نے دوسری بھی عثمان کو دے دی فرمایا تمہیں اس کے مرتبے کا ہی نہیں پتا میری اگر چالیس بیٹیاں بھی ہوں ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہے میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں گا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا قد کٹ لیکن جب کسی قبر پہ جاتے تھے تو رو پڑتے تھے حضرت عثمان گنی روتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی غلام مرض کرتا حضور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو کئی دفعہ جنتی کہا ہے تو پھر اتنی آہوزاری کی کیا ضرورت ہے جب کئی دفعہ آپ کے لئے جنت کی بشارت آ چکی تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس حبیب نے مجھے جنتی کہا ہے نا اسی حبیب نے فرمائے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے بول کے بتائیے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے تو جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی ہو جائے گا اور جو یہاں علج گیا وہ آگے بھی علج جائے گا تو یہ پہلی منزل ہے اپنی قبر کا خیال کریں میرے دوست وہ لوگ غافل نہیں تھے ایک منٹ کے لیے بھی غفلت نہیں تاری ہوتی تھی